اچھا ایک ٹول یہاں پہ بتا دیتا ہوں ہم نے کلاس ٹائم ڈسکس کیا تھا آٹ بورڈ تو یہ لیٹ سے میں نے سائز لے لیا تو یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے آٹ بورڈ ٹول اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے آٹ بورڈ کو اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ابھی میں کیونکہ رف بنا رہا ہوں تو میں کوئی بھی سائز اس کا یہاں پہ بنا لوں گا تو آٹ بورڈ کے مدر سے لیٹ سے جی میں کتنا سائز اس کا رکھ دیتا ہوں یا تھوڑا سور بڑا کر لیتے ہیں راؤن گریڈینٹ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس ملٹیپل جو ہے وہ پڑے ہوگیا تو ہم یہ والا اٹھا لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے اس کو میں سیب کر لیتا ہوں سیب ایمج اور جی پی جی میں اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں اس میں پلیس کروں گا اپنی فائل کو اور یہاں سے جی یہ میں نے ڈروا کر دیا یہاں پر اتنا ایریا اس کا اور یہاں سے اس کو میں شیپٹ کے ساتھ پکڑ کے یہاں تک کر دوں ٹھیک ہے اچھا ایمج کو میں ایمیڈ کر دوں گا تاکہ اس پہ میں ورکنگ کر سکوں تو لوگو آپ یہاں سے اپنا بنا لیں کوئی سا بھی رف سا لوگو بنا لیں میلیٹ سے یہاں پہ اتنا لکھ کر یہ اور اس کا جو ہے وہ فیل ختم کر دیتا ہوں سٹروک اس کا آن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سٹروک کا کلر وائٹ اور اس کی ہائٹ ویٹ جو ہے وہ میں ٹو یا تھری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اتنا گاتے ہیں اور یہاں سے اس کو پکڑ کے میں یہاں تک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں جب بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہوں گے آپ ہمیشہ اپنی سیف لائنز جو ہے وہ ضرور لگائیں گے ڈیزائن پر سیف لائنز کا مطلب ہوتا ہے آپ کے مارجن تو آپ کیا کریں گے کنٹرول آر اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے کنٹرول آر کنٹرول آر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ رولرز آگئے اب رولرز کیا ہوتا ہے یہ آپ کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جیسے یہاں سے پکل کے میں نے ایک اپنا مارجن یہاں پہ سیٹ کر لیا ایک یہاں پہ سیٹ کر لیا اور ایک میں نے یہاں پہ سیٹ کر لیا اور اسی طرح یہاں پہ میں نیچے یہاں پہ اس کو سیٹ کر لوں میں یہ لگانے کا مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی فیل وقت آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمیشہ ڈیزائن بناتے وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گائیڈ ضرور یہاں پہ رولرز ضرور لگانے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا سیف زون کون سا ہے ڈیزائن کے اندر نورملی ایسا ہم کرتے ہیں کہ جب ہم پرنٹنگ کرواتے ہیں تو پرنٹنگ کرواتے ہوئے کچھ حصہ ہمارا کٹ ہوتا ہے آؤٹسائیڈ دا ایریا تو وہ ایریا ہمارا اگر ڈیزائن اس کے اندر آجے تو ڈیزائن بھی کٹ جائے گا تو اس وجہ سے ہم سیف زون لگا لیتے ہیں ہو کہ ہمارا ڈیزائن اس کے اندر اندر ہی رہے گا تاکہ جب وہ کٹنگ ہو تو ہمارا ڈیزائن اس کے اندر جو ہے وہ کٹ نہ ہو اووکی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی جو آپ نے گائیڈ لگاہیئ سے اس کو لاغ کر دیں تو ویو میں جا کر یہاں پر گائیڈز ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے لاغ گائیڈز ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور لوک بھی کر سکتے ہیں اور انلوک بھی یہی سے ہوگا آپ کا ٹھیک ہے میں اس کو لاک کر رہا ہوں تاکہ ہمیں تھنگ نہ کرے یہاں سے میں ٹیکس ٹول لے رہا ہوں اپنا یہ ٹائپ ٹول اور یہاں پہ میں سائز بڑھا کر اس کا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی لوگو ٹھیک ہے جی لوگو کا کلر میں کر دیتا ہوں یہاں پہ وائٹ یہ ہم کیونکہ رف بنا رہے ہیں تو اس لئے میں ڈسپلے کے لیے یہ لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا لوگو آئے گا پی این جی ونگ پی این جی ونگ ڈاٹ کون یہاں پہ میں لکھوں گا جی برگر تب تک ہم اپنا باقی پارٹ جو ہے وہ کلیر کر لیتے ہیں ایلپس ٹول کی مدد سے اور یہاں سے اوول کو میں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈراؤ کروں گا اوکی اب ڈراؤ کرنے کے بعد آئی ڈراؤ پر سے اس کا کلر میں یہ والا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو جی آوٹلائن سٹوک دے رہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوک دینے کے لیے میں اس کا کلر کر رہا ہوں وائٹ اور سٹوک کا سائز یہاں سے بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اسی ٹیکس کی میں کپی لے رہا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں ایڈ کروں گا فیپٹی پرسنٹ اور اینٹر دبا کے نیچے میں لکھوں گا آف ٹھیک ہے اس کا ہم سائز بڑھائیں گے اور سائز بڑھا کر اس کریکٹر پینل سے اس کی میں سپیسنگ کم کروں گا ٹھیک ہے لائن سپیسنگ ہم نے لازٹ میں بڈسکس کیا تھا یہ دیکھیں میں اس کی لائن سپیسنگ کم کروں گا اور اب اس کو میں سینٹر آلائن کر دوں گا شپٹ کے ساتھ دونوں کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد سینٹر آلائن ہوریزونٹل سینٹر آلائن iron ورٹیکل اور اس کا کلر جو ہے وہ میں کر دوں گا ییلو یہاں سے میں اس کا کلر ییلو کر دیکھتا ہوں کہ ہمیں بازیہ نظر آئے فونٹ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے بولڈ یوز کرنا ہے کوئی تو یہاں سے آپ اپنے یہ میریڈ پرو ہے اور کوئی اور فونٹ یوز کر لیں جو آپ کا بولڈ نظر آئے یہ میٹرو پولیس یہ بڑا فیمس فونٹ ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں فائل میں جاتا ہوں پلیس کرتا ہوں ایمیج کو یہاں پر یہ برگر کی ایمیج میں یہاں پر رکھوں گا اس سائٹ پر ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں پر رکھ دوں گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے سیف زون ایریا کے اندر رہ رہا ہوں ٹھیک ہے باہر نہیں جا رہا میں تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں اور اپنی سیفٹی لائن جو ہے اس کے ساتھ اس کو میں لگتا ہوں یہاں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا میں اوپر کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے نیچے آ کر اڈریس وغیرہ بھی لکھنا ہے اور کونٹریکٹ ڈیٹیل لکھنی ہے اور ڈیلیشیس کا فوٹ ہم لیں گے وہ دیکھتے ہیں کون سا لینا ہم نے ڈیلیشیس اس کے سپل دیکھ لیں ڈیلیشیس کے اور اس کلرو میں کر رہا ہوں فیل وقت وائٹ کر رہا ہوں بعد میں دیکھیں گے کون سا کلرو دینا ہے یہاں سے ہم فوٹس میں جاتے ہیں اور فوٹس میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی ہمارے پاس اس طرح کا یہ دیکھیں یہ ڈیلیشیس ٹھیک ہے یہ ایک پڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بیوٹی ماؤنٹینز پرسنل یوز یہ فونٹ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دلیشیس ورڈ کے لیے اس کو یوز کر لیں اور اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ادروائیس سٹریٹ بھی آپ رکھ لیں تو نوش اچھا اس کے بعد ہم یہاں پر ورڈ یوز کرتے ہیں برگر کا اور اس کورے کو میں بند کر رہا ہوں فتم کر کے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جی برگر ٹھیک ہے جی دلیشیس برگر اور اس فونٹ کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ بڑا تاکہ ہمیں واضح نظر آئے اس کو تھوڑا سا اڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اور دلیشیس کا جو ورڈ ہے اس کو میں یہاں سے جا کے ارینج بھی جا کے سینڈ بیک ورڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی برگر کے ورڈ کے نیچے یہ دیکھیں تاکہ تھوڑی سی اس کی لکھ بڑھ جائے یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر دوں گا اور یہاں سے یہ اکٹے گا ٹھیک ہے آپ اس کو سٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں نوش دوبارہ سے اس کی پاپی لے رہا ہوں اور اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے روٹیٹ اب یہاں سے اس نے کوئی آفر لگائی ہے جو بھی تو کہتا ہے جی اس کو تھوڑا سا میں کروں گا چھوٹا اور اس کو میں رکھ دوں گا یہاں پر اب یہاں پر بھی لاتے ہوئے دیکھیں آپ نے اپنی ارجسٹمنٹ دیکھنی ہے ٹیک ہے کیسے دیکھیں گے یہاں سے یہ دیکھیں اگر میں اس لائن کو یہاں پر لاتا ہوں تو آپ کا فونٹ ٹو فونٹ میچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ اس طریقے سے چیک کی جاتی ہے آپ اپنی گائیڈ کے تھوڑ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں سے اور سائز اس کا تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ون فورٹی کر لیتے ہیں اب یہاں پر یہ جو نیچے والا آریا یہاں پہ آپ پین ٹول لے کر یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی سا بھی ڈیزائن کروی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو ہم نے کل بنایا تھا لازٹ ٹائم پین ٹول یوز کرتے ہوئے میں نے کہا تھا اس طرح یہ کروز بنا لیں لیکن ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ آپ یہاں پر لگا لیں اس کے بعد آپ اس کو یہاں تک لے جائیں اور باقی سارا نیچے سے اس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ سموت نہیں آرہا یہ سموت شیپ نہیں ہے میں اگر یلو کلر کروں تو آپ کو واضح نظر آئے گا یہ دیکھیں سموت نہیں ہے تو اس کے لیے ہم سموت ٹول یوز کر لیں گے یہاں پر میں اس کو ایسے ڈریک کروں گا تو یہ دیکھیں سموت شیپ میری خود بخود بن جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کوئی اور کلر لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یلو کلر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی آفر لگا سکتے ہیں کوئی بھی لیٹس ہے میں کہتا ہوں جی بوک نا ابھی بوک کریں اب اس کو میں کٹرول شپ پی کے ساتھ یہ نگے پلیس کر دوں گا یہاں پر اور یہاں پر اس کو میں ڈرائی کر دیتا ہوں یہاں تک ایمبیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں جی بوک نا ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی ہمیں واضح نظر سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تک اس کو سینٹر میں لے آئے یہاں ٹھیک ہے اب ہمارا باقی پوائنٹ رہ گیا یہاں پر کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ اور ٹیکس ڈیٹیل وغیرہ سو یہی فونٹ میں لیتا ہوں آل کے ساتھ اس کی کوپی کرتا ہوں اس کا فونٹ کلر میں بلیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں جی کانٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے کانٹیکٹ نمبر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ون ٹو ٹری اور نائن ایٹ سیون سکس کوئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کو آپ یہاں پر لاکھے رکھیں فونٹ کا سائز میں چھوٹا کر رہا ہوں اور اس کو اوپر لے کے آ رہا ہوں شیفٹ اور آل کے ساتھ اس کو میں سائز چھوٹا کروں گا تو اس طرح سے آپ نے اپنے بل بورٹ کا ڈیزائن یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگا ہے ٹھیک ہے اب بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری گائیڈز ہیں وہ ہائیڈ کر دوں میں ویو میں جاؤں گا گائیڈز میں جاؤں گا اور یہاں سے میں ایک پہلے تو ان کو انلاک کر دوں گا اور اس کے بعد میں ان کو کیا کر دوں گا ہائیڈ کر دوں گا آپ ڈائریکٹ بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بل بورٹ کا ڈیزائن جی ہے وہ بنا لیا اب اگر میں چاہتا ہوں اب میرا آرٹ بورٹ دیکھیں نیچے کتنا بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا آرٹ بورٹ ہے تو اگر ڈیزائن بڑھ گیا تو نوشو آرٹ بورٹ ٹول لیں اور اپنے آرٹ بورٹ کو ڈیزائن کے مطابق سیٹ کر لیں یہاں تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو میں ایکسپورٹ کرتا ہوں فائل میں جاتا ہوں ایکسپورٹ میں سیف فور ویب ٹھیک ہے جی پی جی فارمیٹ میں سیلیکٹ کروں گا یہاں پر آپ کے پاس ایکسپورٹ میں ملٹیپل فارمیٹس ہیں جی پی جی ہائی ریزولیشن ہے لو ہے میڈیم ہے پی این جی اینڈ سوان آپ جی پی جی ہائی سیلیکٹ کریں یہاں سے بھی اس کی کوالیٹی جی ہے وہ ہائی رکھیں ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہاں سے سیف کروں گا اور یہاں سے میں ڈیکسٹوپ پہ کر دیتا ہوں جی بل بورٹ ڈیزائن ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں سیف یہ جی ہمارے بینر کا ڈیو ہے